اس میں جو انہوں نے گند و شکلی لفظی ایسے غلیظ بولے ہوں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق میں کہ آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتا مگر یہ مولویوں کا حال ہے ان کا دکھانا پڑے گا کن مولویوں سے ہمارا رابطہ ہے کن سے واسطہ ہے کس قسم کے مسلمان ہیں خدا کا نطفہ ہونا عوض باللہ من ذالک یہ مسلم شرم کی طرف منصوب کی ہے کہ اللہ اپنے آپ کو نعوض باللہ یہ کہا ہے ایسا گندہ دماغ ہے حرام ہو جاتے ہیں آدمی کہ ہیں کس چیز کے بلے میں فرشل ہی بنتی ہے نارمل آدمی کسی مذہب کبھی ہو اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی اور پھر جرعت کتنی ہے بے دھڑک ہو کر خدا کا نطفہ کی بات گند بولتے ہیں اور کوئی حیاء نہیں کوئی شرم نہیں مگر بہرحال جو بھی ہے آگے بھی اسی قسم کی بکواس ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے تو صرف ایک ایک چھوٹا چھوٹا فکرہ بنایا ہے اپنی طرف سے مثلا حقیقت وہی کا حوارہ دیا ہے یہ لفظ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جھوٹ ہے لیکن ایک اور مولوی ہے جس نے اس جھوٹ کو عبارتوں کو توڑ کر سچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ وہی گرگیٹی مولوی جن کو میں کہتا ہوں ان کو گرگیٹی کا بڑا شوق ہے ایک تو گرگیٹ ان کے سر پہ سوار اوپر سے یہ لفظ سوار ہو گیا ہے وہ جو ان کا پیسج تھا وہ آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ مولوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کو ہوا کیا ہے یہ لفظ پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا یہاں تک سارے قرآن کا معنی بدلا دیتے ہیں تاکہ حضرت مسیح مولوی علیہ السلام کی طرف یہ الزام ثابت کیا جا سکے کہ اپنے آپ کو خدا کا نطفہ کہا نطفہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ جو انگریز جانتے ہیں سیمنل فلویٹ کو کہتے ہیں تو کیا یہ رہے ہیں بدبخت کہ حضرت مسیح مولوی علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کرنا عضو لگے گا اب اس نے تو ایک خوالہ دے دیئے جہاں کچھ نہیں ہے لیکن یہ جو مولوی صاحب ہیں ان کو شوق ہے علمی طور پر باتیں ثابت کرنے کا وہ نکالو کہتے ہیں کہتے ہیں مرزا صاحب کو الہام ہوا کہ تُو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ فشل سے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ عربی لغت میں ماں سے مراد نطفہ ہے عربی لغت میں صرف یہی لفظ مانا دیا گیا ہے اور کوئی مانا نہیں اور پھر قرآن کریم کی تائیدی آیات چند پیش کر کے ثابت کر دیا کہ عربی لغت کو جب قرآن درست قرار دیتا ہے اسی لغت کو خود اختیار کرتا ہے تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ لغت بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے قرآن کریم میں جہاں چند جگہ ماں کا لفظ لطفے کے لئے استعمال ہوا ہے خاص سیاق و سباق میں اور وہاں مضمون کو خوب کھولا گیا ہے وہ آیات چندتے ہیں جو تعداد میں چار ہیں کن اور جو اس کے مقابل پر پانی کا لفظ خدا تعلیٰ کی روحانی خدا تعلیٰ کی طرف سے روحانی سہرابی کے لئے یا ویسے سہرابی کے لئے استعمال ہوا ہے وہ سو سے زائد دفعہ استعمال ہوا ہے ایک سو انسٹھ مرتبہ صرف انسٹھ اچھا دکھاؤ در میں نے میرے تو یاد ہے بہت بکسرت آیا ہے قرآن کریم میں لیکن دیکھ لیتا ہوں میں ہمیں نے کہا تھا نکال کی دیکھو ایکزیکٹلی فیفٹی نائن انسٹھ مرتبہ قرآن کریم میں لفظ پانی بمہ آم پانی اور بمہ روحانی بمانہ روحانی پانی استعمال ہوا ہے اب یہ مولیس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیلنج کرتے ہیں کہتے ہیں پانی ماں کا مطلب صرف لطفہ ہی ہے اور اگر مرزا صاحب اس کے سوا کوئی اور مانہ لیتے ہیں تو ان کو عربی نہیں آتی اب مولیس صاحب کو چونکہ عربی آتی ہے ان کے خیال کے مطابق اس لئے مولیس صاحب کے حوالے سے میں ان کی قرآن فہمی کا نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ترجمہ قرآن شائع کریں اور الحمدللہ کی نہیں کیا تو اس ترجمہ میں کیا باتیں لکھی ہوتی ہیں سب سے پہلے تو میں مسیح مولا علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کر دوں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ہمارے پانی میں سے ہے یہ ترجمہ ہے خدا کا پانی کیا ہے فرمایا یہ جو فرمایا کہ تو ہمارے پانی میں سے ہے اور وہ لوگ فشل سے اس جگہ پانی سے مراد ایمان کا پانی استقامت کا پانی تقوی کا پانی وفا کا پانی صدق کا پانی یعنی سچائی کا پانی حب اللہ کا پانی اللہ کی محبت کا پانی جو خلا سے ملتا ہے اور فشل بزدلی کو کہتے ہیں جو شیطان سے آتی ہے اور ہر ایک بے ایمانی اور بدکاری کی جڑ بزدلی اور نامردی ہے یہ حقیقت ہے تمام فساد بزدلی سے شروع ہوتا ہے جب خدا کی بجائے بندے کو اپنا خالق سمجھ دیا جائے اور انسان خدا کے سواکر سے اور سے ڈرنے لگے تو ساری بے ہی آئین شروع ہو جاتی ہے فرماتے ہیں جب قوت استقامت باقی نہیں رہتی تو انسان گناہ کی طرف جھک جاتا ہے غرض فشل شیطان کی طرف سے ہے اور عقائد صالحہ اور عمال طیبہ کا پانی خدا تعالی کی طرف سے ہے کہتے ہیں فکر ہر کس بقدر ہمت عوص ہر شخص کی فکر جو ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق اللہ علیہ السلام جو پانی کے لفظ اپنے متعلق پڑھتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کے لئے تو یہ مانے جاتے ہیں ذہن میں ایمان کا پانی استقامت کا پانی تقوی کا پانی وفا کا پانی صدق کا پانی حب اللہ کا پانی اور یہ مولی صاحب جو لفظ پانی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سوائے لطفے کے مانے ہوئی نہیں سکتے دماغ سر پہ بڑی بڑی بدبلائیں چڑھ جاتی ہیں مگر پہلا آدمی ہے جس کے سر پہ میں نطفہ چڑھا ہو دیکھا اتنا اور کچھ چیز کی ہوش ہی نہیں رہی اب سنیں قرآن کریم کے استعمال جو کہتے ہیں یہ عربی نہیں آتی ان کو عربی آتی آپ سن لیجئے قرآن کریم فرماتا ہے اس کا ترجمہ جماعت حمدیہ کی طرف سے جو پیش کیا گیا ہے جن کو عربی نہیں آتی گوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی گندگی یعنی اس کے خوف کو وہی بزدلی والا مضبوط ہے تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور اسپانی کی ذریعے تمہارے قدموں کو مضبوط کرے اگر مولی صاحب عربی دان ترجمہ کرتے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ معاف فرمائے ان کی زبان دوراتے ہوئے بھی کرہت آتی ہے مگر میں سمجھانے کے لیے ضرور بتاؤں گا کہ کیا ترجمہ ان کے زبان میں ہے وہ کہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارلی آسمان سے نطفہ اتارتا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرے اور رضی شیطان تم سے دور کر دے یہ کبھی مولی صاحب نے اترتے دیکھا حضرت مسئلہ علیہ السلام جب اپنے لئے پانی کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو روحانی معنوں میں میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر میں وہ ہوں نورِ خدا جس سے ہوا دن آشکار اور اب قرآن کریم کا محابرہ اور سن لیجئے سورہ حود آیت آٹھ میں ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءَ اللہ کا عرش پانی پر تھا اللہ کا پانی یہ ہے جس پر عرش ہوتا ہے یہ عربی دان مولی صاحب کیا ترجمہ کریں گے کہاں تھا خدا کا عرش کوئی حیاء ہی نہیں ہے کیا ابھی بات کریں مولیوں سے یہ اتحار بازیاں گرتے گند پھیلاتے کوئی نہیں ہے ملک میں کوئی حیاء دار ایسا نہیں ہے جو ان کو پکڑے اور ان کے اوپر ان کو استزائیں وارد کریں جو ان کا مطالبہ ہمارے لئے کیا جاتا ہے قرآن کی گستاخی کرنے والے رسول کی گستاخی کرنے والے خدا کے مطلق بے حیاءی کے جملے استعمال کرنے والے ان کو کوئی نہیں پکڑتا یہ کھوئی چھوٹی ہے اس سے کسی کے ذریعے ذریع نہیں ہوتی سارے دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بے حیاءی کی باتوں سے پھر اللہ طرف اماتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَا اِمَان مُبَارَكًا فَاَمْبَتْ مَبْحِی جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَسْوِيدِ اور ہم نے بادل سے برکت والا پانی اتا رہا ہے پھر اس کے ذریعے سے ہم باغ گھاتے ہیں اور کٹی جانے والی کھیٹی کے دانے بھی پھر مولی صاحب نے کیا بھی دیکھا ہے اسمان سے کیا اترتا ہے کن چیزوں سے یہ چیزیں بنتی ہیں ساری اب مجھے تو کراتا ہے بار بار لفظ بول نہیں سکتا مگر یہ لفظ چونکہ مجبوری ہے انسان کی مضمون کے بیان کے لئے اس لئے جو مولی صاحب نے کہا ہے اسے بار بار سمجھانا پڑے گا ان کو فرمایا اَفَارَائِتُمُ الْمَا الَّذِي تَشْرَبُونَ کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے دیکھو تو صحیح جس کو تم پیتے ہو اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِي اَمْ نَاحْنُ الْمُنزِلُونَ کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اسے اتارتے ہیں اب یہ مولی صاحب جن کے سر پر یہ لفظ سوار ہے یہ ترجمہ کریں گے جن کو کہتے ہیں کہ عربی دان ہوں مرزا صاحب کو عربی نہیں آتی تھی کیوں ان کو نہیں پتا چلا کہ ماں کا پانی مطلب صرف نطفی ہے تو یہ ترجمہ کریں گے کہ ذرا اس پانی اس نطفے کو تو دیکھو جس کو تم پیتے ہو مولی صاحب بتائیں پیتے ہیں آپ نعوذ باللہ من ذالک